بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سب سے پہلے ایک چیز پھر آج کلیر کر دوں کہ میں صرف آپ کے لیے لیٹس پیپر ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں آسان زبان میں کوشش کرتا ہوں میری اپنی کوئی رسرچ نہیں اور پچھلے میرے ایک سو اکاسٹ نمبر لیکچر پہ ایک ڈاکٹر محمد افضل صاحب ہیں نوجوان ڈاکٹر ہیں ینگ ہیں جذباتی ہیں بہت زیادہ انہوں نے اس پہ کومنٹ کیے ہیں میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ بندے کو ڈگری آفتہ نہیں تعلیم آفتہ بھی ہونا چاہیے علم بھی حاصل کریں اور دوسرا مخالفت تنقید کرنے کے عداب سیکھیں تھوڑے سے میرے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سرمایہ تھا جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں سے پیار نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں تو میں پیار کے طور پہ ان کو معاف کرتا ہوں ان سے صرف ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اتنی جلدی نہ کیا کریں کاش ہو میرے لیکچر نمبر بیس ایک سو پانچ ایک سو دس ایک سو بارہ ایک سو تیرہ سن لیتے تو شاید ان کو کچھ علم آسل ہو جاتا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ایک لیکچر سے تو آپ دوسرے بندے کا کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ دوخہ دے رہا ہے کیا کر رہا ہے تو لہٰذا آج ایک غیبی مدد آئی ہے میرے پاس یہ سب سے بہترین جرنل ہے جرنل آف امریکن اسویشن بڑا ریسپیکٹیبل جرنل ہے بڑی مرکز یہاں پیپر چھپتے ہیں میں اس کا لنک بھی دے دوں گا یہ ایک غیبی مدد آئی اسی دنوں میں چودہ مارچ کو یہ انہوں نے چھپا ہے اور یہ اس بحث پہ کہ کولیسٹرال کم کرنا چاہیے اور سٹیٹن ڈرگ دینی چاہیے اس فلسفے کے تابوت میں یہ آخر کی ثابت ہوگا اور میں ڈاکٹر عبدال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہ لیکچر پورا سنیں اور بار بار سنیں اور اس کے بعد اللہ کو حردر ناظر جان کر بتائیں کہ اس کے بعد کیا آپ کسی مریض کو سٹیٹن لکھیں گے اور میں اپنے فارور سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس لیکچر کو بار بار اور پورا سنیں کیونکہ اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا انہی کے ڈیٹے کے مطابق تو یہ پیپر ہے ریویو آرٹیکل ہے ریویو آرٹیکل کے بارے میں میٹرن لیسز میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہوتا ہے یہ نائنٹی ایٹی سیون سے دوہزار اکیس تک اسی ٹاپی کے بارے میں جس میں ہماری بحث چل رہی ہے کہ کلسٹال زیادہ اچھا ہے سٹیٹن ڈرگ نہ دیں اس کو کم نہ کریں ال ڈیل چونتیس پینتیس سال کی ریسرچ میں جتنے پیپر چھپے تھے یہ انہوں نے سارے پیپر کٹھے کیے کافی زیادہ تھے انہوں نے اکیس پیپر لیے اس میں سے مثلا جیسے مجھے کوئی کہے کہ یہ آگا خان کے ڈاکٹر صاحب ایک بات کر رہے ہیں والے ڈاکٹر صاحب خیر پور میں بیٹھے ہیں تو میں آگا خان کے ڈاکٹر صاحب کی بات غور سے سنوں گا یا مجھے کہے میو کے پرفیسر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں والے چوچو کی ملیاں کا ڈاکٹر کچھ کہہ رہے ہیں تو میں میو کے پرفیسر کی بات کو سنوں گا تو اس حساب سے انہوں نے اچھے آداروں کے اکیس پیپر لے لیے اس میں ایک لاکھ تیرٹالیس ہزار مریض تھے اور انہوں نے پانچ سے سات سال تک سٹیٹن ڈرگ لی تھی اور دوسری حیرانکن بات کیے کہ یہ ریسرچ کامپنی نے کروائی تھی چودہ مارچ کو یعنیسیس چھپا جنرل آف ایمریکل میرکل سویشن میں اور اس کی میں کچھ ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کارڈیو واسکوی ایونٹس یا کولسٹرال سے جو دل کو نقصانت ہوتے ہیں وہ تین بڑے بڑے ہیں ایک تو موت واقعہ ہو جاتی ہے دوسرا ہارڈ اٹیک ہو جاتا ہے اور تیسا سٹوک فالج دماغ کی شریعان پھٹ گئی بلاک ہو گئی یہ تین بڑے بڑے ایونٹ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ کولسٹرال کی وجہ سے ہوتے ہیں اور الڈیل کی وجہ سے ہوتے ہیں اور سٹیٹن ڈرگ دیتے ہیں یہ ڈیٹے میں آپ ایک چیز پھر نوٹ کر لیں کہ یہ ان کا گراف ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ موٹیلٹی ڈیتھ کتنی ہوئی یہ نو پرسنٹ ہے لیکن یہ ہے ریلیٹیف رسک ریڈکشن یہ ریلیٹیف رسک ریڈکشن کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایسے ہے مثلا فرض کریں کہ سو مریضوں کو آپ نے سٹیٹن دوائی دی سو کو نہیں دی جس سو کو نہیں دی اس میں دو مریض مرے جس کو دی اس میں ایک مریض مرا تو بڑا سمپل ایپسلوٹ بات یہ تھی کہ ایک پرسنٹ اور دو پرسنٹ وہ کیا فراد کرتے ہیں وہ کہیں گے جی دو مرے اس میں ایک مرے یہ ففٹی پرسنٹ ریڈکشن کام ہو گئی یہ ریلیٹیف رسک ریڈکشن ہے اس کے بارے میں یہ لیکپیڈیا میں کہا جاتا ہے کہ یہ مس لیڈنگ ہے یہ میں کوٹ کرتا ہوں دوزار اکیس میں یہ انہوں نے کہا اس کی تعریف تو یہ جو آپ کو بار نظر آ رہے ہیں انتیس پرسنٹ ہارٹ اٹیک اور یہ یہ ریلیٹیف رسک ہے مطلب سو میں سے آدم مریض کو اصل چیز کیا ہے ایپسلوٹ رسک یہ دیکھیں ابھی ننگے ہو گئے سارے موت ایپسلوٹ رسک پوائنٹ ایٹ پرسنٹ ہے سو میں سے ایک بندے کی ڈیپت ہوئی ہے اچھا ہارٹ اٹیک سو میں ایک شریعت تین سوا بندوں کو ہوا ہے اور سٹروک پوائنٹ فور دو سو میں سے ایک بندے کو ہوا ہے بڑا سان لگا لیکن مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس پہ آیا ڈیٹ افزل صاحب غور سے سنیں کہ یہ موت کے لیے آپ نے ننگوے پرسنٹ لوگوں کو پانچ سے دس سال تک سٹیٹن ڈرگ غیر ضروری دی ان کو کچھ نہیں ہوا اور سٹیٹن کے نقصانات میں آگے بتاؤں گا آپ کو اس سے سارے سفر ہوئے مردانہ کوہ ضائع ہو گئی ان کو شوگر ہو گئی ان کا لیور ڈیمیج ہو گیا اور بہت سے سائیڈ فیکٹ ہیں یہ چیز تکلیف دے رہی ہے مجھے کہ دو سو میں سے ایک مریض کو سٹوک ہو رہا ہے سٹیٹن دینے سے دس پانچ سات دس سال تک دینے سے اور ایک سو نڈنوے لوگوں کو آپ غیر ضروری ڈرگ دیتے رہے ہیں لکھوں روپے کی ڈرگ ہے یہ وہ منی ہے جو ڈاکٹروں کو دس دس دن دو دو افتے کے پوری دنیا کے ٹور کرا جاتے ہیں گفت دیا جاتے ہیں ہر جگہ کمپنی برائب کرتی ہے کیوں کہ آپ دیکھیں ایک مریض مر بھی گیا ہے تو کوئی فائدہ نہیں نائٹی نائن پرسن مریض کو تو بچا لیا آپ نے جو دوائی نہیں لے رہے تھے ان کے پیسے بچ گئے ان کی صحت بچ گئی یہ تکلیف دے ڈیٹا ہے اور یہ آخری کیل ہے ان کے تابوت میں اور اگر ڈاکٹر صاحب کوئی خدا خوفی رکھتے ہوں جتنے ڈاکٹر بھی ہیں وہ یہ دیکھ لیں اور یہ انہی کا ڈیٹا ہے یہ انہی کے ڈاکٹروں نے دیا ہے میں تو ایک سرجن ہوں موٹے دماغ کا میں چیزیں سمجھ بھی نہیں آتی لیکن میں اپنے لوگوں کے لیے اس تکلیف اٹھا رہا ہوں اتنا مشکل ہے اس کو سمجھنا اسٹیسکر انلائیسٹ اتنا فراد ہے اتنا فراد ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس لئے میں ریکش کروں گا ینگ ڈاکٹروں سے کہ ڈگری کے پیچھے نہ جائیں علم حاصل کریں سیکھیں یہ فائدہ دے گا آپ کو یہ ریزلٹ ہے اور اس میں آپ سب سے پڑھتی دیکھیں لوگ کارپ ڈائیٹ اس کا ابھی تک لانگ ٹرم ڈیٹا نہیں آیا صرف چھے مینے بارہ ہفتے آٹھ مینے کے پندرہ سے انتالیس پرسند یہ تینوں چیزیں کم ہوئی ہیں صرف لوگ کارپ فاسٹرنگ اور ایکسائز سے یہ انشاءاللہ کوئی دو چار سال کے سٹیڈی آجائے پھر میں ٹیل میں بتاؤں گا اس میں پوائنٹ ایٹ ون پوائنٹ تھری اس میں پندرہ سے انتالیس پرسند یہی میں نے امریکن ہارڈ سیشن کا ریکمینڈیشن بتائی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں لوگ کارپ سے کولیسٹرال زیادہ سیف ہے کم ہوتا ہے جس کو سمجھا ہی کوئی نہیں پھر میں بتا دوں ریزرٹ کیا ہے کوئی ریلیشنشپ الڈیلز کارپوائٹ کی دل کے اٹیک سے ثابت نہیں ہو سکی یہ ان کا ریزرٹ ہے یہ میں آگے پیپر دوں گا آخر میں پڑھ لینا اور یہی بات ڈاکٹر کین بیری کہہ رہے ہیں جو کہ فیزیشن ہے کہ اگر یہ ریسرچ کیونکہ ڈرگ کوپی نہیں کرائی ہے تو ایک پوائنٹ تین پرسنٹ آیا ہے اگر غیر جاندہ لوگ کریں تو زیرو ریزرٹ آیا ہے ڈاکٹر کین بیری بھی مجھ سے متفق ہے اس بات میں یہ وہ پبلشنگ ہے مارکٹنگ ہے ان کے چھتیس پرسنٹ ریڈ یہ ساری ریلیٹیف رسک ہے یہ آپ کو میں نے ایکسپیرن کر دیا ہے پھر سمجھ لیں یہ سلائیڈ تھی جو ڈاکٹر نادر علی امریکہ میں پورے امریکہ میں ان کی سلائیڈیں سب سے زیادہ مشہور ہیں سب سے زیادہ وہ سارے آپ دیکھ لیں ابھی آج ہے سٹیٹن ڈرگ جو کہ آپ ایک سو نیڈنوے لوگوں کو دس سال تک بارہ سال تک غیر ضروری دیتے رہے ان کے سب سے بڑا مادانگی مادانہ قوت ستر پرسنڈ لوگوں میں ختم ہو جاتی ہے پانچ سے چالیس پرسنڈ لوگوں کو ٹیپ ٹو ڈاپڈیڈ ہوتی ہے یہ میرے لیکچر نمبر دو ہے یہ سب سے پیرا لیکچر ہے میرا میں نے اس نے بتایا تھا کہ یہ سٹیٹن ڈرگ چھوڑ دیں کو کیوٹ انزائن ٹائم یہ پرائیوٹ بیشتے ہیں وہ اس کو کم کر دیتا ہے وہ لینی پڑتے ہیں سپریمنٹ لینے پڑتے ہیں لیور انزائن بڑھ جاتے ہیں پٹھوں کی در اتنی تکار جو لوگ لے رہے ہیں وہ بتائیں وہ آ کے ڈاکٹر افزل کے چینل پہ جائیں جو لوگ سٹیٹن لے رہے ہیں سارے کمنٹ کر کے بتائیں کمپلیکیشنیں ان کی اور یاداش کو کمزور کرتی ویٹامنٹ کے ٹوز آیا جاتا ہے آپ کا جوپ لے رہے ہیں یہی سارا لیکچر تھا یہ ڈیٹیل تھی آپ پھر کر لیں اس کو میں پھر ریکویسٹ کروں گا بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پیپر ہے یہ ان کا کنکلوجن ہے لیٹیل میں آپ جا کے پڑھنا چاہیں میں نے لنک بھی دے دیا ہے میں ڈاکٹر صاحبان سے پھر ریکویسٹ کروں گا منت کر رہا ہوں کہ اس خطرناک ڈرک سے اس دوکے سے اپنے لوگوں کو بچائیں ابھی نہیں تو میں چیلنگ کر کے کہہ رہا ہوں دو تین چار سال ثبت کریں وہ تو ڈاکٹر صاحب نے کتاب بھی چھپا لی تھی نہیں تو میں اس کو ضرور اس کا صفحہ نمبر بتاتا انہوں نے صرف یئر بتائی ہے یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے دو ہزار بائیس کی بک آئے اور اس میں یہ بات لکھی ہو اگر نہیں لکھا تو میں یہ مانتا ہوں کہ ڈرک کمپنیاں کتابیں چھاپ رہی ہیں نوجوان ڈاکٹر میری اب بات لکھ لیں جتنا سیبت بن رہا ہے وہ ڈرک کمپنی بنا رہی ہیں اس طرح کے پیپر وہ کتاب میں شامل ہی نہیں کرتی یہ آپ کو یوٹیوب پہ جانا پڑے گا تمام ڈاکٹر تمام لوگ یوٹیوب کا استعمال سیکھیں یہ میری ہمدردانہ ریکویسٹ ہے آج ہی درخواست ہے اور ڈاکٹر صاحب سے میں وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ وہ اس کو پڑھیں سمجھیں اور پھر ویڈیو بنائیں اور خدا کو ہاردہ ناظر جان کا بتائیں کیا وہ اس کے بعد کسی مریض کو سٹیٹن ڈرک لکھیں گے کیا پرسٹار کم کریں گے کریں گے تو پھر میں اگلے جان ان سے بات کروں گا اس جگہ میں ان کو معاف کرتا ہوں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اچھا جی اللہ حافظ